عبدالقادر شاہ ہو وہ فتنہِ حوالیہ ہو وہ ریاض شاہ ہو وہ بنور شاہ ہو وہ حسین الدین شاہ ہو وہ عرفان شاہ ہو اور ان کا سرگنہ وہ طاہر القادری ہو میں اعلان کر رہا ہوں سنی ہونے کے لیے حضرت شدیق اکبر کا پہلا نمبر قطعی طور پر ماننا لازم ہے اصفریت شدیق اکبر کا عقیدہ جو سنی کے ہے وہ سنی ہم سعداد کی مانتے ہیں ہم سعداد کو مانتے ہیں ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی مانتے ہیں ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو مانتے ہیں ہم حسنین کریمین کی مانتے ہیں انہوں نے قررہ تو این اہل سنہ پڑھا ہماری مسلمی گواہی دے رہی ہے سنی ہونا شان بڑی ہے مگر اس کی شرطیں ہیں دیر آر ڈاکومنٹس آف آل سننا سنی ہونا کسے مجسر ہے اور کیسے مجسر ہے تو وہ آخری سانس تک سنی رہ سکتا ہے اس سلسلہ کے اندر تین بڑی کتابوں سے یہ فتوہ اہلِ بیت پیش کرنا چاہتا ہوں ان میں ایک کتاب حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی فضائلِ صحابہ ہے اور دوسری کتاب امام آجوری کی کتاب الشریعہ ہے اور تیسری کتاب حلیت العلیاء ہے ان تینوں کے حوالے سے تمہارے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں فضائلِ صحابہ ہے جلد نمبر ایک کے اندر صحابہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ پر اور اثر نمبر ایک سو آٹھ ہے یہ لفظ موجود ہیں کتاب الشریعہ اس کے اندر صحابہ نمبر چھے سو بیس پر اٹھارہ سو تین نمبر اثر پر امام آجوری کی کتاب الشریعہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں اور ساتھ ہی حلیت العلیاء اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہیں یہ فتوہ کسی آج کے مفتی کا نہیں خاندانِ اہلِ بیعت کا ہے حضرتِ سیدنا امامِ باکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا فتوہ سنا رہا ہوں اور ساتھ سند بتا رہا ہوں میرا رخ روافظ کی طرف اس وقت نہیں وہ تو مو لگانے کے قابل ہی نہیں وہ تو مباسِ خارج ہے میں ان کی بی ٹیم کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہلاتے تو سنی ہیں مگر عقیدہ اہلِ سنت سے بغاوت کرتے ہیں آج ان عائمہ کے فتوہوں کو چھوڑ کر تفضیلِ شیخین والی شرط کی طرف پشت کر رہے ہیں آئمہِ ارپاہوں یا آئمہِ اہلِ بیعت رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے نزدیک وہ سنی ہے جو انبیاءِ کرام علیہ السلام کے بعد اس امت میں پہلا نمبر حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مانتا دوسرا حضرتِ فروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مانتا اور اسے قطی جانتا ہے قطری 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 یون قطری یون وہ عبدالقادر شاہ جیسے منحوس اس نے چیلنج کیا تھا میں نے قبول کیا دو سال ہو گئے اب بولتے ہی نہیں کہتا تھا انہوں نے یہ افضلیتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ویسے قطی بنایا ہوا ہے یہ زنی ہے اگر قطی ہے تو کوئی بات کرے تو میں نے اس کا کلپ چلا کر جواب دیا پھر دوبارہ بولا دوبارہ میں نے بولایا وہ نہیں بولا اور آج چائنہ گرام کراچی کی ضرب سے اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں عبدالقادر شاہ ہو وہ فتنہِ حویلیہ ہو وہ ریاض شاہ ہو وہ بنور شاہ ہو وہ حسین الدین شاہ ہو وہ عرفان شاہ ہو اور ان کا سرگنا وہ طاہر القادری ہو میں اعلان کر رہا ہوں سننی ہونے کے لیے حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر اسے کی طرف پر کی ضرمانب علیہ نارے تھکین نارے ایسان نارے ایسان نارے تھکین نارے تحقیم نارے تحقیم نارے ادلیم نارے آسیہ تحاجدائے خط میں ربو کر تحاجدائے خط میں مصوری کر نارے تحقیم افضلیت سدیق اکبر یہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ قطعی ہے افضلیت سدیق اکبر کا عقیدہ افضلیت سدیق اکبر کا عقیدہ جو زنگی کہے وہ سنگی جو زنگی کہے وہ سنگی جو زنگی کہے وہ سنگی آج تیسری بار میں عبدالقادر عشاء کا چیلنج قبول کر رہا ہوں اور انہیں سب کا یہ سب بیمار لوگ ہیں جن کے میں نے ذکر کیا اور کل جب ان میں سے کوئی مر جائے گا تو پیشلے کہیں گے جب زندہ تھے تو تم کیوں نہیں بولے تو ابھی زندہ ہیں ابھی تک کسی کے مرنے کا فون نہیں آیا اور کراچی سے اشرف اصف جلالی بول رہا ہے قرآن ہاتھ میں پکٹ کر کہ ان میں سے زنیت کو جو ثابت کر سکتا ہے وہ اور کسی دن فون کر کے دہتا دربار آ جائے اور کچھ اتنے بے آیا ہو چکے ہیں اب میں ان کو خواہ ان کی داڑگیاں سفید ہوں بے آیا کہلوں تو جائز ہے میرا قیال ہے چونکہ جسے آلہ حضرت کی آیا نہ ہو میں اس کی کیوں کروں جسے مجدد پاک کی آیا نہ ہو میں اس کی کیوں کروں یہ نو سے بولتے ہیں کہ مجدد صاحب نے قتی لکھی تو کیا ہو گیا کہ فرض ہے مجدد صاحب کی مانے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے قتی لکھا تو کیا ہو گیا کیا فرض ہے ہم ان کو مانے ایسے بھی ہیں جن کے مدارس کے نام میں رزویہ ہے چلو اس نے جو غلطان کیا تھا عبدالقادر شاہ نے جتنے مفتیوں نے اس کی زبدت و تحقیب پہ تقریبہ لکھی ہے میں ان کو وارمند دے رہا ہوں اگرچہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا یہ شخص نے ان سے یہ حمیت لینا چاہی کہ میری غلطی تھوڑی تھی مجھے مجرم بڑا کہا جا رہا ہے لیکن پھر اس نے ان کی باتوں کو اپنے موقع پر لکھا کہ یہ بھی سنی مانتے ہیں وہ مردان کا کوئی شیخ الحدیث ہو یا کوئی ادھر ادھر کا فرض ہے وہ رجوع کرے اپنی تقریزوں سے مجدے صاحب کا لکھا ہوا چھوٹا نہیں ہے امام احمد رضا پرینوی کا لکھا ہوا بھی چھوٹا نہیں ہے لیکن میں تو اب آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں کس نے لکھا کیا لکھا یہ فضائلِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے اندر امام احمد بن حنبل نے سنت سے لکھا صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ ہے اور اثر نمبر ایک سو آٹھ ہے ان ابی جعفر کون امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر فضلا من جاہلا یہ ذن والے من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر فقد جاہلا سننا جو ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت نہیں مانتا تو ہم اسے سننی نہیں مانتے من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر سنو اہلِ بیتی اتحار کا فتوہ ہم ہیں علی والے من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر فقد جاہلا سننا یہ ہے سنت الطریقہ المطلوقات فی الدین جس میں فرض بھی ہے ایک تو سنت کا لفظ ہوتا ہے جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے ایک سنت وہ ہوتا ہے جو فرض کو بھی شامل ہوتا ہے الطریقہ المطلوقات فی الدین پورا دین جو ان کی فضیلت کو نہ مانے اس کا تو دین ہی نہیں تو جس کا دین نہ ہو کیا سنی رہزت ہے پیچھے فقد جاہلا سننا اور امام آجوری نے یہاں راوی کہتے ہیں سمیت ابا جعفر میں نے امام جعفر صادق کے ابباجی امام محمد باکر سے سنا من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر فقد جاہلا سننا اسے تو دین کی پتہ نہیں وہ بے دین ہے وہ سنت سے عقید اہل سنت سے محروم ہے اور اس میں جو لفظ ہلیت الالیاء میں ہیں انہوں نے مزید اس بات کو واضح کر دیا یہ جلد نمبر تین ہے ہلیت الالیاء کی اس کے اندر جو الفاظ اس سلسلہ میں بولے گئے ہیں وہ لفظ یہ ہیں نبی جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر ایک سو ستر حدہ سانہ سے پوری سنت بیان کی کہ امام زین لابدین کے فرزند امام جعفر صادق کے ابباجی امام محمد پاکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مَن لَمْ يَعْرِف فَضْلَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَر رضی اللہ تعالی عنہ فَقَدْ جَائِلَ السِّنَّةِ یہاں ہے لم یعرف اے لم یعتقد کوئی توڑ کے دکھائے اس کو کہ جس کا جس کو معرفتِ افضلیتِ صدیقِ اکبر نہیں اور ان کے بعد معرفتِ افضلیتِ عُمَر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں وہ کون ہے وہ کہتے ہیں وہ بے دین ہے وہ علی سنت سے خارج ہے آئے پنجابی میں کہتے ہیں کدھا ٹکر ساگ چاندہ ہے آ جائے بشیر القادری صاحب کو ہمارے عُرف کا پتہ ہے کراچی والو کہو انسیحاتو برہانکم ان کنتم صادقین اے فتنہِ حمیلیہ اے رفضو تفصیلیت کے سورما جہاں بیٹھے ہو کم تک مدد حاصل کر لو میرا جواب دو افضریت سیدھی کے اکبر کا عقیدہ افضریت سیدھی کے اکبر کا عقیدہ افضریت سیدھی کے اکبر کا عقیدہ اور جو زنگی کہے وہ سنی جو زنگی کہہ وہ سنی جو زنگی کہہ وہ سنی